حضور اس وقت پوری دنیا کو دیکھ رہے ہیں بلکل نہیں بلکل نہیں دیکھ رہے ہیں میں نے ایک مہنوی سے پوچھا تھا کہ رفضہ دین کرنا جائے تھا ہم بھی کہتے ہیں جائے تھے کون کرتے ہیں جائے تھا نہ کرنے والوں پر اطراز نہ کرو ان کے پاس بھی حدیث رسول اللہ السلام علیکم آج ایک انتہائی خوبصورت ویڈیو کے ساتھ آپ لوگوں کے سامنے حاضر خدمت ہوں جس میں مکی صاحب انتہائی اہم سوالوں کے جوابات دے رہے ہیں تو بلا تاخیر ویڈیو کو شروع کرتے ہیں ہمارا سب سے پہلا سوال ہے سوال ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت پوری دنیا کو دیکھ رہے ہیں یا نہیں حضور اس وقت پوری دنیا کو دیکھ رہے ہیں بلکل نہیں بلکل نہیں دیکھ رہے ہیں سوال ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر مسلمان کی قبر میں تشریف لاتے ہیں یا نہیں سوال ہے کہ جمعیرات والے دن ختم دلوانا کیسا ہے کہتے ہیں ہمارے دیہی علاقوں میں جمعیرات کو ختم بنا کے کھانا ختم دلاتے ہیں کھانا بنا کے یہ مولوی کے پیپ کا مسئلہ ہے شریعت کا مسئلہ نہیں ہے تم جو مولوی کو کبھی دعوتی نہ کرو تو کیا کریں پھر تمہارا باپ بھی دے گا ایسے نہیں دو گئے نا بلائے گا حضرت بڑے افسوس کی بات ہے میں نے خواب میں رات دکھا ہے تمہارے والد جو تھے نا بیچارے کپڑے ستان میں ننگے پھر رہے تھے ان کے حضرت کیا کنے کہا ان کے لئے کپڑے دو گریبوں کو علماء کو مترسین کو طلباء کو وہ بیچارے دو چار تھانگ دے جائے گا یہ سب بہانی ہے سب ڈانگ ہیں جن کو اپنا پتا نہیں ہے وہ کسی اور کی کیا خبر دیں سوال ہے کہ پرائز بانڈ کے متعلق بتا دیجئے کہ حلال ہے یا حرام ہے قومی بچت سکیم پرائز بانڈ جو ہیں حرام ہیں علماء کا فتوہ موجود ہے سوال ہے کہ میں نے ایک مولوی صاحب سے پوچھا تھا کہ رفع یدین کرنا جائز ہے یا نہیں کی اس متعلق کیا رائے ہے ایک آہ میں نے ایک مولوی صاحب سے پوچھا تھا کہ رفع یدین کرنا جائے تھے ہم بھی کہتے ہیں جائے تھے کون کہتے ہیں جائے تھے نہ کرنے والوں پر اطراز نہ کرو ان کے پاس بھی حدیث رسول اللہ سوال ہے کہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غیب کا علم جانتے ہیں یا نہیں یہ کچھ لوگ کہتے ہیں نبی غیب کا علم بھی جانتے ہیں اور میراج پھر میراج پھر جانے کی کیا حضرت تھی جب غیب کا علم تھا اگلے دن مجھے کسی نے وہ پمفرٹ دیئے تھے تو وہ کوئی جلالی بزرگ ہے انہوں نے ماشاءاللہ بڑا غصہ نکالا ہے کہ حرم میں بیٹھ کے ہم یہ کہتے ہیں کہ انبیاء عالم الغیب نہیں انبیاء حضر ناظر نہیں اس پر شکر ہے اس کو میرا نام صحیح نہیں آیا نام تو اس نے میرا غلط لکھا ہے لیکن میں پھر بھی اس کا شکر گزار ہوں کہ جنہوں اس کو احساس تو ہوا باقی اللہ سمجھ رہے کی بھی توفیق دے دے حالانکہ اسی پمپلک میں آخر میں جا کے وہ خود بھی کہتا ہے کہ جو لوگ کبروں کو سجدہ عبادت سمجھ کے کرتے ہیں میرے اردی وہ بھی کافر ہیں لیکن بسکت کوئی ہے جو میں بیان کرتا ہوں میرے بھی انگر میں سے تمہیں آگ لگ رہی ہے خود کر رہے ہو ہم آپ کیلئے دعا کرتے ہیں اللہ آپ کی جانتا ہے خیر دے اور ہمیشہ کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ اپنے دین کے کام میں حمد دیں دعوت دیں استقامت دیں اور یہ بیماری ہیں جو ہیں نا آدمی کو بچین کر دیتی ہیں یعنی آپ حیران ہوں گے کہ میں رات متعلق سے فارغ ہونے کے بعد ساڑھے بارہ بجے سویا اور چار بجے الحمدلہ میں رفتا ہوں اس دوران میں میں پانچ دفعہ کیا محمد اب کیا نہیں دائے کی وجہ بس اللہ کا امتحان ہے دعا کریں اللہ شفاعت آف اللہ ہم اس قابل نہیں ہیں کہ پرداشت کیسے ہم تو ہماری علاقے میں آج میں کہتے ہیں خجور زمزم وغیرہ استداروں کو دیتے ہیں بالکل ٹھیک ہے اصل حدیت یہی ہے تو دوستو ویڈیو آپ نے دیکھی ہے انتہائی اہم سوالات کے جوابات دیے جا رہے تھے مکی صاحب نے قرآن و سنت کی روشنی میں بہت خوبصورت جوابات دیے ہیں اگر آپ کو ہماری ویڈیو سے کچھ حاصل ہوا ہے تو اس ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور فیس بک پیج کو فالو کریں ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ